بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچھ دن پہلے میری نظر سے بہت ہی عجیب تحریر گزری جس میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ مرنے کے بعد اگر نہ اس بلہ پتا چلا کہ خدا کا وجود نہیں تو پھر کیا ہوگا اس منفرد سوال کرنے والے کی زندگی اس سوال کا بہترین جواب سننے کے بعد کیسے بدل کر رہے گی اور اس کا حال جاننے کے لیے اور سوال کا مکمل جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں حریش کمار فزیکس میں پی اچڈی کرنے کے بعد بھارت کی ایک بڑی یونیویسٹی میں لیکچرار پوسٹ ہوئے حریش کمار ہندو درم سے پہلے ہی غیر مطمئن تھے اور کسی بھی مذہب پر کوئی خاص چکین نہیں رکھتے تھے انیس سو چیاسی میں لندن میں دورانے تعلیم سٹیپن ہاکنگ کے لیکچرز اور کتب سے ایسا متاثر ہوئے کہ خدا کے وجود سے ہی انکاری ہو گئے یہ اپنے عقیدے میں اتنے پختہ ہو گئے تھے کہ بڑے بڑے مسلمہ سائی اور یعودی علماء سے بھی برپور مباسے کیا کرتے تھے یہاں تک کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب بھی ان کو قائل نہ کر سکے ڈاکٹر عریش نے بتایا کہ دوزار پانچ میں چھٹی کے روز ایک مسلمان سبزی پروش نے ہمارے گھر کی گنٹی بجائی ہم گزشتہ بیس سال سے اسی سے سبزی خرید رہے تھے اس دن میں نے اسے چائے کی آفر کی تو اس نے قبول کر لی میں نے اس بے عادت خدا کے وجود پر اس سے بیس شروع کر دی تیس منٹ کی گفتگو سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک سیدہ سادہ مسلمان ہے جو محض پانچ وقت کے نماز پڑھتا ہے ہاں وہ سودہ بیشنے کے معاملے میں بہت ہی صاف کو اماندار انسان تھا گفتگو کے اتتام پر چلتے ہوئے اس سادہ لو شخص نے ایک ایسی بات کر دی جس نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا اور کہنے لگا ڈاکٹر صاحب تم نے خود بولا تھا کہ ہزاروں سال پہلے انسانی تاریخ میں پیغمبروں کی کہانیاں چل رہی ہیں اور سب کے سب ایک اللہ کی جنت اور دوزخ کی بات کرتے ہیں لیکن سائنس مرنے کے بعد کی حالات کا جواب نہیں دیتی تو اب انسانوں کے لیے دو امکانات موجود ہیں پہلا یہ کہ نعوذ بلہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ اللہ کا وجود واقعی ہے اب بات یہ ہے کہ اگر تو اللہ کا وجود نہ ہوا تو مرنے کے بعد ہم دونوں برابر ہوں گے لیکن اگر آگے جا کر اللہ موجود ہوا تو پھر تو آپ دھر لیے جائیں گے تو لہٰذا دونوں صورتوں میں فائدے میں کون ہوا آپ خود ہی فیصلہ کر لینا اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ کو مان لے اور اس کے کہنے پر چلیں اور اس کا قرآن تو انسانوں کو سیدھی راہ پر چننے کا حکم ہی دیتا ہے میں نے ساری زندگی پروبابیلٹی پر لیکچرز دیئے تھے لیکن اس کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ اس پروبابیلٹی کی طرف تو میرا دھیانی نہیں گیا اور اس کی بات کے مطابق دونوں صورتوں میں اللہ کو ماننے والا ہی فائدے میں ہے قصہ مختصر کہ اس کے بعد مجھے یہ خیال آیا کہ کون سا اسمانی مذہب بہتر ہے مذہب کا علم تو مجھے پہلے سے ہی کافی تھا البتہ جب ڈاکٹر زاکر نائک کے ایک لیکچر میں موجود چودہ سو سال سے قرآن مجید کا لفظ پر لفظ ایک ہونے کا سنا تو انگلنڈ میں موجود ایک پریشٹین ادارے سے اس کی حقیقت دریافت کی تو سب نے اس بات کی تصدیق کی لہٰذا میں اللہ کے فضل اور اس سبزی پروش کی رہنمائی سے مسلمان ہو گیا الحمدللہ آج موجی اور میرے پورے گھر والوں کو مسلمان ہوئے پندرہ سال ہو گئے ہیں اور میری تین بیٹیاں ہیں جو ماشاء اللہ حافظ قرآن ہیں اور اسلام کی دولت مننے کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے میری پوری زندگی ہی بدل دی اس سبزی والے عبدالعہد سے میری دوبارہ ملاقات تو نہ ہو سکی لیکن میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام بھی عبدالعہد ہی رکھا کیونکہ وہ ایک سچا مسلمان تھا کبھی کبھی جو کام بہت بڑے بڑے عالم بھی نہیں کر پاتے وہ کام اللہ تعالیٰ ایک عام انسان سے لے لیتا ہے جیسا کہ سبزی والے عبدالعہد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی اللہ نے اپنا کام لینا ہے اور وہ کسی سے بھی کوئی بھی کام لینے پر قادر ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ